بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فسر بیل جی اور ہم نیو چپٹر سٹارٹ کریں گے چپٹر سیون جس کا نام ہے کنگنم پروٹسٹا کنگنم پروٹسٹا کا پرانا نام کنگنم پروٹوٹسٹا بھی ہے پرانے وقتوں میں یعنی شروعاتی طور پر اس کو پروٹوٹسٹا بھی کہا جاتا تھا جبکہ جو جدید ایڈوانس نیم ہے وہ پروٹسٹا ہے سب سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح نام دیکھیں گے کہ کنگنم پروٹسٹا کو یہ نام کیوں دیا گیا کنگنم کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو جیوگرافیکل ٹرم ہے کنگنم جس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی ٹیریٹری بہت بڑا علاقہ لیکن یہاں پر کنگنم سے مراد ایک بہت بڑا گروہ جس میں بہت زیادہ قسموں کے جاندار موجود ہوں جبکہ پروٹسٹا یا پروٹوٹسٹا کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے ویری فرسٹ ویری فرسٹ اس کو کیوں کہا گیا ویری فرسٹ کہا جانے کی وجہ ایکچلی یہ ہے کہ ایولوشن کے مطابق سب سے پہلے جو زنگی جس صورت میں وجود میں آئی تھی وہ تھے سیمپل پروکیریوٹک سیل سیمپل پروکیریوٹس یعنی بیکٹیریا کی صورت میں پھر پروکیریوٹس سے سیمپل یوکریوٹس کی فارمیشن ہوئی اور سیمپل یوکریوٹس سے کمپلیکس یوکریوٹس کی فارمیشن ہوئی تو اس کینگڈم میں جو جاندار موجود ہیں یہ وہ جاندار ہیں جو شروعاتی یا سب سے پہلے وجود میں آنے والے یوکریوٹس ہیں ویری فرسٹ یوکریوٹس کیونکہ اس گروپ میں اس کینگڈم میں سب سے پہلے وجود میں آنے والے یوکریوٹس موجود ہیں ویری فرس یوکریوٹس اس میں پا جاتے ہیں اسی مناسبت سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے یعنی کہ پروٹیسٹا پروٹیسٹا کا یعنی اس کینگم پروٹیسٹا کا اینول پیپر میں کیا رول ہے کتنی کہمیت ہے کتنے کسٹن کون کونسے کسٹن اس میں سے پوسیبل ہیں آ سکتے ہیں اب تک کی معلومات کے مطابق اور سکیم کے مطابق اس میں سے بننے والے ایم سی کیوز شارٹ کسٹن اور لانگ کسٹن ایم سی کیوز جو اس میں سے پوچھا جاتے ہیں وہ کتنے صرف اور صرف ایک ایم سی کیوز جبکہ شارٹ کسٹن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہر سال سکیم کے مطابق اینول پیپرز میں اس میں سے اس چپٹر میں سے چار شارٹ کسٹن پوچھا جاتے ہیں جبکہ لانگ کسٹن بلکل بھی نہیں پوچھا جاتا سکیم کے مطابق یہ چپٹر یعنی چپٹر سیون کینگم پروٹیسٹا یہ لانگ کسٹن کی پیرنگ میں شامل نہیں ہے یعنی آپ لوگ اسے کیا ہے ایز ای شارٹ کسٹن ایز ایم سی کیوز پانٹ آف یو سے پریپیئر کریں گے اور بہت ہی سیمپل بہت ہی ایزی چپٹر ہے ایز ای شارٹ کسٹن آپ اس کو ایزی لی ریڈی کر سکتے ہیں پریپیئر کر سکتے ہیں اور آپ اپنے اینول پیپرز میں فور کسٹن فور شارٹ کسٹن آسانی سے منج کر سکتے ہیں اس چپٹر کو پریپیئر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے ہم اس کے انٹروڈکٹری پانٹ کی طرف ہم کیونکہ شروع کر رہے ہیں شروعات ہیں ہمارے اس چپٹر کی تو آج والا جو ٹاپک ہے جو اس ویڈیو میں ہم ڈسکنس کریں گے وہ اس کا موسٹلی انٹروڈکشن ہوگا انٹروڈکشن میں ہمارے پاس سب ہیڈنگز ہیں کینگڈم آف ایکسکلوئین ریزن آف سیپریٹ کینگڈم جنرل کریکٹرز اور پھر میجر گروپس تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کینگڈم آف ایکسکلوئین کی ایکسکلوئین کا ورڈ ایکسکلوڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا خارج کرنا نکالا جانا اور کینگڈم آف ایکسکلوئین یعنی ایسا کینگڈم جس میں سارے کے سارے میمبرز یا وہ نکالے گئے ہیں نکالے گئے کیوں ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کینگڈم کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں جتنے بھی آرگنیزمز ہیں ایک تو یہ کہ ویسٹ اسورٹمنٹ اس میں ابزرگ کی جاتی ہے اسورٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ورائیٹی بہت زیادہ ایکسرام کے جاندار اس میں پا جاتے ہیں سارے کے سارے پرائمیرلی کیا ہیں they all are پرائمیرلی ایکوئیٹک یعنی وہ بنیادی طور پر پانی میں پا جاتے ہیں پھر سارے کے سارے یوکریوٹک سیل پر مجتمع ہیں یوکریوٹس ہیں یعنی ان میں ٹرو نیوکلیس پا جاتے ہیں سب میں ڈائیورسٹی ہے they all are ڈائیورس ان باڈی فارمز یعنی ان کی جو جسمانی ساخت ہے وہ الگ ہوگی مختلف ہوگی اس میں ڈائیورسٹی ہوگی اس کے علاوہ ٹائپس آف ریپرڈکشن اس میں ڈائیورسٹی ہوگی اس کے علاوہ ان میں موڈ آف نیوٹریشن یعنی کہ خوراک حاصل کرنے کے طریقے وہ بہت زیادہ ڈائیورس ہیں بہت زیادہ مختلف ہیں الگ الگ طریقے ہیں خوراک حاصل کرنے کے جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل اس میں بھی ڈائیورسٹی ہے کریکٹریسٹکس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے باڈی فارمز میں ٹائپ آف ریپرڈکشن میں لائف سٹائل میں تو اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے جتنے بھی جاندار جتنے بھی ڈائیورسٹی اس کنگڈم میں موجود ہے وہ کسی دوسرے کنگڈم میں فٹ ہی نہیں آ رہی تھی یعنی ان اس کنگڈم میں پائے جانے والے جاندار جو ہیں ان میں ایسی خصوصیات تھیں جس وجہ سے وہ کیا ہے باقی کنگڈم میں فٹ نہیں آ رہے تھے جس وجہ سے ان کو باقی کنگڈم سے نکالا گیا ایکسکلوڈ کیا گیا کیونکہ یہ جو کنگڈم ہے کو کنگڈم آف ایکسکلوڈین کا نام دیتے ہیں فائیو کنگڈم سسٹم کے مطابق پانچ کنگڈم ہیں پروکریوٹا پروٹیسٹا انیمیلیا پلانٹی اور فنجائی ہم پروٹیسٹا کو اگر یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے الگ کریں ختم کر دیں تو باقی چار کنگڈم رہ جاتے ہیں اور اس پانٹ آف یو کے مطابق کنگڈم آف ایکسکلوڈین کے مطابق ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی آرگنیزم اس کنگڈم کنگڈم پروٹیسٹا میں موجود ہیں ایکچلی وہ کیا ہے وہ پروکریوٹا انیمیلیا پلانٹی یا فنجائی سے نکالے گئے جاندار وہ آرگنیزم جو ان کنگڈم سے نکالے گئے تھے جو ان میں فٹ نہیں آ رہے تھے ان کی ڈائیورس کریکٹریسٹک کی وجہ سے ان کو اکٹھا کر کے یہ پانچوان الگ کنگڈم بنایا گیا کنگڈم پروٹیسٹا اور اسی وجہ سے ہی ہم اس کو کنگڈم آف ایکسکلوئین کا نام دیتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ شورٹ کسن ہے تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے دیکھ کنگڈم پروٹیسٹا کنسسٹ آف ویسٹ ایسورٹمنٹ ایسورٹمنٹ کا یہاں پہ مطلب ڈائیورسٹی ہے ورائیٹی ہے بہت زیادہ ایکسام اور ویسٹ وسی یعنی بہت زیادہ ایکسام ہوں گی جاندار وسی پیمانے پر اس میں جاندار موجود ہے سو کنگڈم پروٹیسٹا کنسسٹ آف ویسٹ ایسورٹمنٹ آف پرائیمرلی ایکویٹک یوکریوٹک آرگنیزم یعنی بنیادی طور پر پانی میں پائے جانے والے یوکریوٹک آرگنیزم کی ورائیٹی پائے جاتی ہے اس کنگڈم پروٹیسٹا کے اندر نیکس ہوس ڈائیورس باڈی فارم ڈائیورس باڈی ڈائیورس کا مطلب مختلف الگ الگ بہت زیادہ اقسام ہوس ڈائیورس باڈی فارم یعنی اس میں جو جسمانی ساخت ہے وہ بہت زیادہ مختلف قسموں کی ہوں گی ٹائپس آف ریپروڈکشن یعنی ریپروڈکشن کی ٹائپس ان میں بھی ڈائیورس ٹائیورس ہوگی بہت زیادہ اقسام کی ریپروڈکشن کی ٹائپس ایورس ماد آف نیوٹریشن وہ بھی ڈائیورس ہوں گے وہ بھی الگ الگ ہوں گے خوراک حاصل کرنے کے طریقے الگ پھر ساتھ کیا ہے ڈائیورس لائف سٹائل ہوگا لائف سٹائل زنگی گزارنے کے جو طور طریقے ان میں بھی ڈائیورس ٹائیورس جاتی یعنی کینگڈم پروٹسٹا میں کیا ہے ویسٹ ورائیٹی پائی جاتی ہے ویسٹ اسورٹمنٹ پائی جاتی ہے اور یہ جتنے بھی جاندار ہیں سارے پرائیمیرلی ایکویٹک ہیں پانی میں پائی جاتے ہیں یہ یوکیریوٹک آرگنیزم ہیں ان کے اندر ڈائیورس ٹی اپزار کی جاتی ہے ان کی باڈی فارم میں یعنی جسمانی ساکھ کے اندر جسمانی بناوٹ کے اندر ریپرڈکشن کی ٹائپ کے اندر خوراک آسل کرنے کے طریقوں کے اندر اور ان کے زنگی گزارنے کے طریقے کے اندر یہ ساری چیزیں جن میں ڈائیورسٹی اپزار کی جاتی ہے باڈی فارم ٹائپ آر ریپرڈکشن یا پھر مار آف نیوٹریشن یا پھر لائیس ٹائل ان سبی چیزوں میں ڈائیورسٹی کی وجہ سے سائنٹس کے لیے بلیجز کے لیے مشکل ہو جاتا جنرل کریکٹریسٹکس بنائی جائیں جنرل کریکٹریسٹکس تب بنائی جاتی ہیں جب کیا ہے خصوصیات سبھی جانداروں میں ملتی جوتی ہوں جیسے اب کینگڈم پلانٹی میں ہم سبھی آرگنیزم سبھی پلانٹس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جنرل کلورو پلاس یعنی وہ اپنے خوراق خود تیار کرتے ہیں وہ آٹرو ٹرو تو جنرل کریکٹریسٹکس تب ہی بنائی جا سکتی ہیں جب کیا ہے کریکٹریسٹکس میں ڈائیورسٹی نہیں ہو کامن کریکٹریس موجود اور یہاں پہ تو کریکٹریسٹکس میں ڈائیورسٹی ہے اسی لئے جنرل کریکٹریسٹکس بنانا بھی مشکل ہے اسی لئے ہم کیا پہ کہہ رہے ہیں difficult to کریکٹریس یعنی ان میں ڈائیورسٹی کی وجہ سے ان کے اندر جنرل کریکٹریسٹکس نہیں بنائی جا سکتی بہت مشکل ہیں بنانی یہی وجہ ہے کہ ان میں جنرل کریکٹریسٹکس نہ ہونے کے برابر ہیں بنیادی طور پہ یہ کنگڈم اس دیفائن سبھی میمبر جو اس کنگڈم میں پہ جاتے ہیں ان میں خصوصیات ہیں that exclude them from other four kingdoms یعنی اس kingdom کو kingdom of exclusion اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ سبھی میمبر جو اس کنگڈم میں پہ جاتے ہیں ان میں وہ خصوصیات ہیں یا ایسی خصوصیات ہیں جو ان کو باقی چار کنگڈم سے ایکسکلوڈ کرنے کی وجہ بنتی ہیں نکالے جانے کی وجہ بنتی ہیں ان خصوصیات کی وجہ سے یہ باقی کنگڈم سے نکالے جاتے ہیں نکالے جانے کی وجہ سے کیا ہے یہ ایک الگ کنگڈم میں کٹھے ہوتے ہیں کیونکہ نکالے جانے کی وجہ سے یہ ایک جگہ کٹھے ہو رہے ہیں نیا کنگڈم بن رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کو کنگڈم آف ایکسکلویجن کا نام دیتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے ریزن آف سیپریٹ کنگڈم سیپریٹ کنگڈم کیوں بنایا گیا اس کی کیا وجہ تھی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جو چیزیں ہم نے یہاں پر ایکسپلین کی اسی سے ملتی جلتی چیزیں ہی ہم نے یہاں پر ایکسپلین کرنی ہے پہلی بات سائنٹس کا ماننا ہے کہ ایولوشن کے مطابق سب سے پہلے دنیا میں پروکیریوٹس آئے پروکیریوٹس میں آپ کو یاد ہوگا بیکٹیریا سائنو بیکٹیریا ایولوشن ارتکا یا جانداروں کے وجود کے آنے کی ایک مخصوص ترتیب یعنی ایولوشن اس کے مطابق سب سے پہلے دنیا میں پروکیریوٹس یعنی بیکٹیریا وجود میں پھر بیکٹیریا کے بعد آئے پروٹیسٹ جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جن کو ہم اس چپٹر میں ڈسکس کریں گے اور پروٹیسٹ کے بعد پھر نیکس انیملز پلانٹس اور پھر فنجائے وغیرہ وجود میں تو ایک مخصوص ترتیب ہے ان کے ایولو ہونے کی ان کے وجود میں آنے کی فرسٹ پارٹ فرسٹ کینگڈم میں سارے کے سارے پروکیریوٹک سیل والے جاندار ہیں یعنی ایسے سیل جن میں ٹرو نیکلیس موجود نہیں ہوتا جبکہ باقی چاروں میں ایسے جاندار ہیں جن میں کیا ہے ٹرو نیکلیس موجود ہوتا ہے اسی لیے ہم ان پروٹیسٹ سے لے کے نیچے والے ساروں کو ہم یوکریوٹک اورگزم کا نام دیتے ہیں انگلیسم پروکیریوٹک اورگزم پروکیریوٹک سیل رکھنے والے جاندار کا نام دیتے ہیں تو پہلی بات اس پارٹ میں جو بتائی گی ہے وہ یہ کہ پروٹسٹ جو ہے وہ پروکیریوٹ سے وجود میں آئے یعنی پروٹسٹا کے ممبرز جو ہیں ان کے باوجدار پروکیریوٹا کے اندر موجود ہوں گے یا یوں کہہ سکتے ہیں پروٹسٹا کے ممبرز پروکیریوٹا یا بیکٹیریا سے وجود میں آئے کیوں وجود میں آئے کیا وجہ یہ تھی کہ کچھ یوکریوٹس ایسے تھے فائیو کنگنم سسٹم بناتے ہوئے کچھ یوکریوٹس ایسے تھے جن کو پروٹیسٹا کے کیونکہ اس وقت پروٹیسٹا کا کنسپٹ نہیں تھا فائیو کنگنم سسٹم جب بنایا جا رہا تھا یعنی یہ کنگنمز کو ریج کیا جا رہا تھا تو اس وقت پروٹیسٹا کا کنسپٹ نہیں تھا تو پھر کیا ہو رہا تھا انیمیلیا میں آ رہے تھے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کی خصوصیات ان کو کیا ہے ان میں فٹ نہیں آنے دے رہی تھی یا ان کینڈم میں نہیں ہم ان کو فٹ کر پا رہے تھے کچھ ایسے بھی یوکریوٹس تھے جن کی خصوصیات الگ تھی اور ان کی الگ خصوصیات کی وجہ سے ہم ان کو فنجائے پلانٹی اور انیمیلیا میں ایڈجسٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے پھر ظاہری سی بات ہے مشکل تو تھی اور ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم ان کو کسی اور جگہ ایڈیسٹ کریں اور پھر کسی اور جگہ ایڈیسٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے ان کے لیے ایک الگ کینگڈم بنانا پڑا اور الگ کینگڈم بنانے میں جو مشکل پیش آ رہی تھی حقیقت میں یہ کیا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بنیاد تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ جو یوکریوٹک کینگڈم ہے یعنی ایڈیمیلیا پلانٹی اور فنجائی یہ کیا ہے ان کے اباوجدات ڈائریکٹ پروکریوٹ نہیں تھے بلکہ ان کے اباوجدات پروٹیسٹا تھے پروٹیسٹا کی فارمیشن سے پہلے سائنٹس یہ تسلیم کر رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ فنجائی پلانٹی اور ایڈیمیلیا کے سارے کے سارے ممبرز وہ ڈائریکٹلی پروکریوٹ سے آئے لیکن ساتھ ہی حیران اور پریشان بھی تھے کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف لائف سمپل ہے ایک طرف لائف جو ہے وہ بلکل مایکرو ہے بہت چھوٹی ہے سمپل ہے اور اتنی زیادہ ایڈوانس بھی نہیں ہے اتنی زیادہ کمپلیکس بھی نہیں ہے اور اچانک سے کیا ہے وہ کمپلیکس اور ایڈوانس لائف کی فارمیشن کیسے کر سکتی ہے کوئی نہ کوئی کڑی کوئی نہ کوئی سیڑی ہونی چاہیئے تھی درمیان میں جو کہ ان دونوں ان دونوں سٹیپس کے درمیان میں آئے اور وہ پروٹیسٹا کی فارم میں تھی لیکن نہیں رینج ہو رہے تھے جب جاندار جو ان میں یوکریوٹک اورگنیزم جو ان میں فٹ نہیں آ رہے تھے جب ان کو الگ کر کے پروٹیسٹا نامی کینگم بنایا گیا تو وہ کڑی بھی سامنے آئی وہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ پروکریوٹسا سے پہلے پروٹیسٹا کے اورگنیزم اب وجود میں آئے اور پروٹیسٹا سے پھر آگے کیا ہے انیمیلیا پلانٹی اور فنجائے کی ارگنیزم وجود میں ہے تو کلیر ہوا کہ فنجائے پلانٹی اور انیمیلیا جو ہے ان کے اباؤ اجداد یہاں پروٹیسٹا میں اور پروٹیسٹا کے اباؤ اجداد پروکریوٹا میں پہ جاتے ہیں اسی چیز کے ایکسپلینیشن ہم یہاں پہ دیکھیں گے All the protists are یوکریوٹ یعنی سارے کے سارے پروٹیسٹا کے ممبر جہاں وہ یوکریوٹس ہیں ان میں ٹرون اکلیس پہ جاتے ہیں And evolve from پروکریوٹس یعنی وہ پروکریوٹس سے وجود میں آئے یعنی پروکریوٹس ان پروٹیسٹ کے اباؤ اجداد ہیں جن سے یہ وجود میں آئے And other reason for creating separate kingdom arise from the difficulty in placing certain یوکریوٹس in appropriate kingdom ایک دوسری وجہ جو کینگم پروٹیسٹا کے بنانے کی وجہ بنی وہ یہ تھی کہ کچھ یوکریوٹس کو دوسری kingdom یوکریوٹس کینگم میں ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا تھا مشکل ہو رہی تھی ممکن نہیں ہو رہا تھا کچھ یوکریوٹس کا کہ ان کو فنجائے پلانٹی اور انیمیلیا میں رکھا جائے یہ ایک اور وجہ تھی کینگم پروٹیسٹا کے بننے کی جب مشکل آ رہی تھی کہ certain یوکریوٹس کیا ان کو ان کینگم میں رکھا جائے تو definitely ان کے لئے الگ کینگم بننا تھا ان کے لئے الگ کینگم بنا تو وہ پروٹیسٹا کے نام سے پہچانا جانے لگا تو یہی چیز یہاں پہ ڈسکس کی گئے کہ ان کے اس الگ کینگم بننے کی وجہ کیا تھی کہ کچھ یوکریوٹس جو تھے وہ آسانی سے ایڈجسٹ نہیں ہو رہے تھے اپنی ڈیورس کریکٹریسٹری کی وجہ سے اسی لئے ان کے لئے الگ کینگم بنانا پڑا this difficulty is the consequence of fact that other eukaryotic kingdoms have their evolutionary origin in kingdom پروٹیسٹر ایولوشنری اوریجن سے مراد وجود میں آنا ہے اگر یوکریوٹک کنگڈم سے مراد ہم کنگڈم انیمیلیا کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم فنجائے کی بات کریں اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ یہ مشکل اس حقیقت کا نتیجہ تھی ہم ورڈ بائی ورڈ اگر اس کا مطلب نکالیں یہ مشکل اس حقیقت کا نتیجہ تھی کہ دوسرے یوکریوٹک کنگڈم دوسرے یوکریوٹک کنگڈم سے مراد ہم ان تینوں کی بات کریں یہ مشکل اس حقیقت کا نتیجہ تھی کہ دوسرے یوکریوٹک کنگڈم جو ہیں وہ کنگڈم پروٹیسٹا سے وجود میں آئے یعنی دوسرے کنگڈم جو تھے کنگڈم انیمیلیا پلانٹی فنجائی ان کے اباؤ اجداد کہاں موجود ہیں پروٹیسٹا میں اور ان کنگڈم ان یوکریوٹک کنگڈم کے جو اباو اداد ہیں وہ کنگڈم پروٹیسٹرہ میں پا جاتے ہیں یہ کنگڈم پروٹیسٹرہ سے وجود میں آئے یعنی سائنٹس کو پتہ ہی نہیں تھا حقیقت جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اباو اداد یہاں ہیں لیکن کیونکہ پتہ نہیں تھا پروٹیسٹرہ بنا ہوا نہیں تھا اباو اداد ان کو سمجھا جا رہا تھا اسی لئے کیا ہے نہ تو الگ کنگڈم موجود تھا نہ ہی ہمارے لئے آسانی تھی اس بات میں کہ ہم ایسے جاندار جو یہاں ایجسٹ نہیں ہو رہے ان کو یہاں پہ لیں جب وہ جاندار جو یہاں ایجسٹ نہیں ہو رہے تھے ان کو نکال کے لگ کنگڈم بنا کے یہاں پہ رکھا گیا تو یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ ایکچولی یہاں ایک کنگڈم ہونا چاہیے تھا جس میں موجود جاندار جو ہیں وہ ان جانداروں کی اباو اداد کے طور پر ایک کر رہے ہوں گے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاندار جو تھے انہوں نے نیچے والے جاندار انیمل پناٹس اور فنجائے وغیرہ کی فارمیشن کرنی تھی تو یہ ایک حقیقت تھی جس سے سائنٹس انجان تھے جب ایجسٹ نہیں ہو رہے تھے ان کو نکال کے یہاں پہ رکھا گیا تو اس حقیقت کا بھی علم ہوا کہ ایکچولی انیملیا پلانٹی اور فنجائے جو ہے یہ ڈائریکٹ پروکریوٹ سے وجود میں نہیں آئے بلکہ یہ پروٹسٹا سے وجود میں آئے ہیں اور پروٹسٹا پروکریوٹا سے وجود میں آئے ہیں نیکس دی ایدر یوکریوٹک کنگڈم ایدر یوکریوٹک کنگڈم سے برات ہم پلانٹی فنجائے اور انیملیا کی بات کریں روز فرام پروٹسٹا انڈیفرنٹ وی یعنی پروٹسٹا سے وجود میں آئے مختلف طریقوں سے اور یہ مختلف طریقے کون کون سے ہیں ہر کنگڈم کے ساتھ شروعات میں انٹرڈکشن میں ایکسپلین کیے گئے ہیں ہر چپٹر میں ان کو ہم ایکسپلین کریں گے نیکس ہے جنرل تریکٹرز جنرل تریکٹرز بہت کم ہیں لیکن جو بھی ہیں ان کو ہم یہاں پر رسکس کریں گے جتنے بھی پروٹسٹا کے ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے یا تو یونی سلیلر ہیں یا کلونیل ہیں یا پھر کیا ہے سیمپل مرٹی سلیلر ہیں ان میں کمپلیکس یا پھر سپیشلائز آرگن آرگن سسٹم وغیرہ کی فارمیشن نہیں ہوتی سارے کے سارے یوکریوٹس ہیں یوکریوٹک سیل آرگنائزیشن ان میں ابزرب کی جاتی ہے یوکریوٹک سیل پر مجتمل ہیں اچھا فائیو کینگڈم سسٹم کے مطابق پروکریوٹا پروٹسٹا اینی میلیا پلانٹی اور فنجائی پانچ کینگڈم بنتی ہیں پروٹسٹا کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی جنرل تریکٹرز میں کیا ہے ایک ریگر کی یوکریوٹک سیل پر مجتمل ہیں یہ تین بھی یوکریوٹس ہیں ان میں بھی جاندار یوکریوٹک سیل پر ہی مجتمل ہیں تو ایک چیز ان میں جو ہے وہ کامن ہوئی ایک چیز ان چاروں کنگڈم میں سیمیلر ہوئی کہ یہ کیا ہے یوکریوٹس ہیں اور یہی چیز یوکریوٹوالی چیز پروٹسٹا کو پروکریوٹا والے میمبر سے جرہ کرتی ہے ان کے ڈیفرنس کی وجہ بنتی ہے یعنی پروٹیسٹا والے میمبرز کو پروکریوٹا والے میمبرز کے ساتھ کیوں نہیں رکھا گیا اس لیے نہیں رکھا گیا کیونکہ یہ یوکریوٹیک سیل پر مجتمیل تھے اور یہ کیا ہے پروکریوٹیک سیل پر مجتمیل تھے پھر دوسری بات کہ پروٹیسٹا والے اگر یوکریوٹیک ہیں تو یہ بھی تو یوکریوٹیک ہیں اس کے میمبرز کو یہاں ان کے ساتھ کیوں نے ایڈیس کیے گیا تو اس کے ایڈیس نہ کرنے کی وجہ یہاں پر بتائی گئی ہے انیمیلیا پلانٹی اور فنجائی ان میں کیا ہے ایک سٹیج ابزب کی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے بلاسٹولا سٹیج یا ایمبریو سٹیج ان تینوں کنگڈم کے میمبرز میں بلاسٹولا سٹیج موجود ہوتی ہے ایمبریو کی سٹیج ابزب کی جاتی ہے اس سے گزر کر جاندار جاؤں مکمل ہوتا ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کپلیٹ ہوتی ہے اور ایمبریو کی سٹیج یا بلاسٹولا سٹیج پروٹیسٹا میں ابزرب نہیں کی جاتی یہی وجہ ہے کہ پروٹیسٹا کے ممبرز یہاں ان کے ساتھ مکس اپ نہیں کیے گئے بلکہ ان کو الگ رکھا گیا اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جو ان میں فرق کی وجہ ہے لیکن بنیادی طور پر جنرلی اگر ہم سنگل پوائنٹ آفیو سے ڈسکس کر رہے ہوں تو پروٹیسٹا کے ممبرز میں بلاسٹولا آمبریو سٹیج ابزرب نہیں کی جاتی جبکہ انیمیلیا پلانٹی اور فنجائی میں بلاسٹولا سٹیج ابزرب کی جاتی ہے یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی ہے اچھا جی ہم نیکس جو چیز ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اچھلی کہ بلاسٹولا کیا ہے یا پھر ایمبریو کس کب ہوتے ہیں ملٹی سلیلر آرگنیزمز میں جب ڈیویلپمنٹ کی ارلی سٹیجز سے آرگنیزم گزر رہتا ہے تو ارلی سٹیجز پر یہ ڈیویلپنگ آرگنیزم کو ہم ایمبریو کا نام دیتے ہیں پھر بلاسٹولا کیا ہے ایمبریو کی ارلی سٹیجز میں ایک سٹیجز ایسے بھی آتی ہے جب ایمبریو کیا ہے یہ ڈی سارے سیلز سے مل کر ایک ہولو بول لائک سٹکچر کی فارم میں اپیئر ہوتا ہے یہ ہولو بول آف سیل ہولو بول سٹکچر یعنی خالی گیند نمہ ایک ایسا گیند جو اندر سے خالی ہے اور پھر کیا ہے اس میں سیلز مل کے اس کو گیند نمہ بول آف سٹکچر کی فارم دے رہے ہیں یہ بول آف ہولو سیلز سٹکچر یہ کیا کہلاتا ہے بلاسٹولا کہلاتا ہے یعنی ایمبریو میں ایک سٹیجز ایسے بھی آتی ہے جب اس میں ڈی سارے سیلز مل کے ایک گیند نمہ سٹکچر بنا رہے ہوتے ہیں گیند اندر سے خالی ہوتا ہے اور یہ گیند نمہ سٹکچر جو مینی سیلز کا کمبینیشن ہوتا ہے اس کو بلاسٹولا کہا جاتا ہے ملاسٹولا سٹیج پروٹیسٹا میں نہیں ہے ایمبریو سٹیج پروٹیسٹا کے ممبرز میں نہیں ہوتی جبکہ انیویلیا پلانٹی فنجائے بغیرہ میں پائے جاتی ہے سو ہم اسی چیز کو یہاں کلیر کریں گے پروٹیسٹا اور یونی سیللر پروٹیسٹا جہاں وہ یونی سیللر ہے ایک سیل پر مجتمع ہو سکتے ہیں یا پھر کلونیل ہیں کلونی کی فارم میں ابزرگ کی جاتے ہیں اور سیمپل ملٹی سیللر یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سادہ ملٹی سیللر ہوں یعنی کمپلیکس نہیں ہوں گے سیمپل ملٹی سیللر ہوں گے تھوڑے سیلز جہاں وہ مل کے ایک آرگنیزم کی فارمیشن کر رہے ہوں گے ان میں سپیسٹوک سٹرکچرز آرگن وغیرہ کی فارمیشن نہیں ہوتی ایون آرگن سیسٹم بھی نہیں ابزرگ کی جاتے ہیں سو پروٹیس آر یونی سیللر کلینیل آر سیمپل ملٹی سیللر آرگنیزم پوزیسنگ یوکریوٹک سیل جن میں کیا ہے یوکریوٹک سیل پایا جاتا ہے یوکریوٹک سیل آرگنائزیشن ابزرگ کی جاتی ہے یوکریوٹک سیلز یونیفائنگ فیچر آف پروٹیسٹ یونیفائنگ فیچر آف پروٹیسٹ یعنی یہ پروٹیسٹ کا ایک بہت ہی نرالہ یا یوں کہہ لے کہ مقصوص یہ پروٹیسٹ کی مقصوص خاصیت ہے کہ وہ یوکریوٹس ہیں ان میں جو سیل ہے وہ یوکریوٹک ابزرگ کیا جاتا ہے یوکریوٹک سیل یونیفائنگ فیچر آف پروٹیسٹ آر کامن ٹو کمپلیکس ملٹی سیللر آرگنیزم بیلانگنگ ٹو سری یوکریوٹک کنگڈم پلانٹی انیمیلیا فنجائی یعنی پروٹیسٹا کے میمبرز یا وہ یوکریوٹک سیل پھرموشتے میں ہوتے ہیں یہ یوکریوٹک سیل والا جنرل کریکٹر ہے سبھی پروٹیسٹ میں ابزرگ کیا جاتا ہے اور یہی وہ کریکٹر ہے جو باقی سری کنگڈم کے میمبرز میں بھی ابزرگ کیا جاتا ہے جو کہ پلانٹی انیمیلیا اور فنجائی سے بلانگ کرتے ہیں بٹ لیکن کلیرلی ڈیفرنشیئیٹ پروٹیسٹ فرام میمبرز آف پروکریوٹک کنگڈم پروکریوٹک کنگڈم کو مونیرا بھی کہا جاتا ہے تو اس پورے سنٹینس کو ہم اس طرح ایکسپلین کریں گے یا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پروٹیسٹا کے میمبرز سارے کے سارے یوکریوٹس ہیں اور یوکریوٹک سیل کی موجودگی ان کے کیا ہے مخصوص ان کی خاصیت ہے یہ یوکریوٹک سیل کا پائے جانا ان کی خاصیت ہے پروٹیسٹا کے میمبرز کی اور یہی خاصیت کیا ہے انیمیلیا پلانٹی اور فنجائی میں بھی پائے جاتی ہے یعنی یوکریوٹک سیل ان سبھی میں کامن ہے لیکن یہی خاصیت پروٹیسٹا کے اندر یوکریوٹک سیل کی خاصیت کیا ہے اس پروٹیسٹا آیا یا پروٹیسٹا کے میمبرز کو پروکریوٹس سے مختلف کرے گی یعنی ڈیفرنشیئٹ کرے گی فرق کی وجہ بنے گی کہ یہ پروکریوٹک سیل رکھتے ہیں اور ان میں کیا ہے یوکریوٹک سیل پائے جاتا ہے انلائک پلانٹ اور انیمبرز یعنی جیسا پلانٹ اور انیمبرز میں ہوتے ہیں ویسا یہاں پہ نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا پروٹیسٹا ڈو ناٹ ڈیویلپ فرام اپلاسٹولا اور ان ایمبریو یعنی پروٹیسٹ کی ڈیویلپمنٹ پروٹیسٹا کے میمبرز کی فارمیشن جو ہے وہ بلاسٹولا سے نہیں ہوگی یا وہ ایمبریو سے نہیں بنتے یا سیمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بلاسٹولا سٹیج نہیں ابزرب کی جاتی ان میں ایمبریو کی سٹیج جو ہے وہ اپزرب نہیں کی جاتی یہ سیمپل وی میں ان کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے نئے ارگنیزم بن رہی ہوتے ہیں ان کے اندر نیکس لاسٹ پوائنٹ ہمارا میجر گروپ جتنے بھی ارگنیزم پروٹیسٹا کے اندر موجود ہیں ان کو چار بڑے گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا گروپ سنگل سیلڈ پروٹوزوہ یعنی ایک سیل پر مشتمل پروٹوزوہ کہلائیں گے اور ان کو ہم اینیمل لائک پروٹیسٹ بھی بولتے ہیں اس میں امیبہ یوگلینہ پرامیشن وغیرہ شامل ہوں گے دوسرا گروپ یونی سیلولر ایل جی ایک سیل پر مشتمل ملٹی سیلولر ایل جی زیادہ سیل پر مشتمل اور دونوں کو ہی ہم یعنی یونی سیلولر ایل جی ہو یا ملٹی سیلولر ایل جی ان کو کلیکٹیو لی ہم پلانٹ لائک پروٹیسٹ کہتے ہیں ان کو انیمل لائک پروٹسٹس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ ان کی خصوصیات انیمل سے ملتی جلتی ہیں ان دو کو پلانٹ لائک پروٹسٹس اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کی خصوصیات پلانٹ سے ملتی جلتی ہیں ایکزیکٹلی نہیں ہے ملتی جلتی ہیں اور لاسٹ سلائم مورڈ اینڈ اوو مائکوٹس یہ چوتھا گروپ ہے جو کنگنپ پروٹسٹہ میں پھائے جاتے ہیں اور ان کو ہم فنگس لائک پروٹسٹ بھی کہتے ہیں یہ ہمارا پورشن ہم نے ڈسکس کیا انٹروڈکشن کے اندر ہمارا اس ویڈیو میں ہم انٹروڈکشن کو ڈسکس کر رہے تھے جو کہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے ان گروپس کی فارمیشن کے ساتھ اب رہا سوال کہ کون کون سے کسٹن رسمن سے پوسیبل ہیں تو جیسا کہ سٹارٹ میں میں نے کہا کہ آپ اس کو اس کو لانگ کسٹن نہیں ریڈی کریں گے اس کو لانگ کسٹن کے طور پر اس پورے چپٹر کو تیار نہیں کریں گے بلکہ شارٹ کسٹن کی طور پر تیار کریں گے تو میں وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیوز کے اندر لیکچرز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں گا کہ کون کون سے شارٹ کسٹن کسی بھی ٹاپک سے بن سکتے ہیں انشاءاللہ آپ ان شارٹ کسٹن کو پریپیر کریں گے تو آپ یہ چپٹر ایزیلی کمپلیٹلی کیا کر سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں اور اس سے آنے والے سوال جب آپ ان کو بھی کر سکیں گے تو اس ٹاپک سے بننے والا سوال جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے یہ کینگڈم آف ایکسکلوئین یہ دوسرا سوال ہے لیکن بہت کم پوچھا جاتا ہے سب سے زیادہ بار پوچھا جانے والا سوال کینگڈم آف ایکسکلوئین والا ہے آپ یہاں سے بھی اسی کو کافی کر کے آنسر ریڈی کر سکتے ہیں آپ بک سے بھی تیار کر سکتے ہیں ٹیکس بک پر پہلا پیرا گراف وہ اس کا ایکسکلوئین آنسر ہے آپ اس کو ریڈی کر لیں گے تو آپ کا یہ کسچن کمپلیٹ ہو جائے گا باقی اس میں سے بہت سارے ایم سیکوز بنتے ہیں جیسا کہ بلاس ٹول ہے ایمریو والی سٹیج کہ کونسے سٹیج پروٹیسٹا میں ابزرب نہیں کی جاتی نہیں کی جاتی وہ ہم اس لحاظ سے یا پھر پروٹیسٹا کہاں سے ایوال ہوئے یا پھر انیمیلیا پلانٹی فنجائی یہ کہاں سے ایوال ہوئے ان کی فارمیشن کہاں سے ہوئی ان کے اباؤجدار ان کے انسرسٹر کونسے ہیں پروٹیسٹا کے انسرسٹر کونسے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ایم سی گوز بنتے ہیں تو ہم آج کی ویڈیو کو یہیں پر انڈ کریں گے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک کلیر ہوگا کوئی بھی مسئلہ ہو کسی قسم کا تو کمنٹ کریں اگر کچھ بھی سمجھ آیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی پسند آیا ہے کوئی بھی چیز آپ کو لگا ہے کہ کلیر ہوئی ہے تو اسی کے ہی بدلے آپ سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں گی اور ایکچولی یہی ہمارا ریوارڈ بھی ہوتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ